لال بٹن کو دبا کے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور کلک کریں بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں بلکل فری ہٹ در ایڈ بٹن فار سبسکرپشن اور کلک در بیل آئیکن فار اپکمنگ ویڈیوز اٹس فری یہ پوئیم تھرشیز تیڈ ہیوز نے 1960 میں لکھی تھی اس پوئیم میں آٹھ لائنز کے تین سٹینزاز ہیں اسے فری ورز کے سٹائل میں لکھا گیا ہے اور لائنز کی لیندھ بھی ایک جیسی نہیں ہے تھرشیز عام قسم کے چھوٹے سے پرندے ہوتے ہیں جو اکثر باغات میں پائے جاتے ہیں سپیکر اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر لان میں دیکھتا ہے تو اسے کچھ تھرشیز نظر آتے ہیں وہ ان کو کافی افزارف کرتا ہے دوسرے پوئیم تھرشیز کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں لیکن ٹیڈ ہیوز ان پرندوں کو ایک شکاری پرندے کا طور پر دیکھتا ہے شاعر کے مطابق یہ پرندے ایک قسم کے دہشتگرد ہیں ان کا مقصد صرف شکار کر کے کھانا اور زندہ رہنا ہے وہ وزن میں تو ہلکے پھلکے ہوتے ہیں لیکن شکار کرنے میں اور اپنے ارادے کے بہت پکے ہوتے ہیں پوئیم کے سٹارٹ میں پوئیٹ کہتا ہے کہ لان میں بیٹھے ہوئے چھوٹے سے چمکدار پرندے تھرشیز دیکھنے میں معصوم سے رکھتے ہیں لیکن دراصل یہ ایک خوف زدہ کر دینے والی مخلوق ہے وہ کیڑے مکوڑوں کو شکار کرنے کے لیے ہر وقت چوکس حالت میں بیٹھے ہوتے ہیں شکار کرتے وقت وہ عام قسم کے جاندار نہیں لگتے بلکہ سٹیل جیسے مضبوط پنجوں والے خطرناک شکاری لگتے ہیں وہ اپنی چوکس اور محلک آنکھ اپنے شکار پر جمائے رکھتے ہیں یعنی وہ اپنی لیتھل آئی کے ذریعے اپنے شکار کو ٹارکٹ کرتے ہیں اگرچہ ان کی ٹانگیں نازک اور پتلی سی ہوتی ہیں لیکن وہ گولیوں بھری بندوق کی طرح شکار پر حملہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہیں اور وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر یہ اگدم ڈھٹکے کے ساتھ چھلانگ لگا کر اپنے شکار کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور کسی سراخ میں سے ترپتے ہوئے کیڑے کو باہر نکال کر ہڑپکا جاتے ہیں جب کوئی ثرش حملہ کرنے کے لیے اپنے شکار پر نظریں جماتا ہے تو اس وقت نہ تو وہ سستی دکھاتا ہے نہ ہی ہچکچاہٹ نہ رہم دکھاتا ہے نہ بوریت اور نہ شکار کیے جانے والے کیڑے مکڑوں کے لیے کوئی افسوس دکھاتا ہے یعنی اسے نہ ہی کوئی افسوس ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی ہیڈیٹیشن ہوتی ہے وہ ایسا کچھ ظاہر نہیں کرتے کہ ان کے حملے میں کوئی رکاوٹ بن سکتا ہے ان کا سب سے بڑا مقصد اپنے شکار پر جھبٹنا اس کے جسم کو چیرنا پھارنا اور ایک لمحے سے پہلے اندازن اسے ہڑپ کر جانا ہوتا ہے اس کے بعد پوئیٹ کہتا ہے کہ کونسی وہ چیز ہے جو کسی ترش کو اتنا خوفناک شکاری بنا دیتی ہے شاید یہ اس کا دماغ ہے جس میں صرف ایک ہی مقصد سمایا ہوتا ہے کہ شکار کرنا ہے یا قدرتی طور پر اس کا جسم ہی شکار کرنے کے لیے بنا ہے یا کوئی غیر معمولی طور پر ذہین ہوتے ہیں انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کی پھرتی دکھائے اور گولی کسی تیزی سے شکار کر کے ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ لے کر آئے ایسے پرندے کو شکار کرنے سے پہلے کچھ سوچنے اور منصوبہ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی یعنی اسے کچھ بھی پلان نہیں کرنا پڑتا ایسا پرندہ آسٹریہ کے نامور میوزک کمپوزر موزارڈ کی طرح ہوتا ہے جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس میں عام انسان کے مقابلے میں بہت زیادہ قابلیت تھی بہت زیادہ انٹیلیجنٹ تھا اور انتہائی شاندار دھنے بغیر کسی تیاری کے آسانی سے بنا لیتا تھا ایک تھرش کی چونچ مولک شارک مچھلی کے جبڑے کی طرح ہوتی ہے جو اپنے دخمی شکار کو ہڑپ کرنے کے لیے پاغلوں کی طرح اندھا دن اس کا پیچھا کرتی ہے اس طرح کی شارک مچھلی اس طرح کی شارک مچھلی اتنی زیادہ خونخار شکاری ہوتی ہے کہ اگر وہ جسم سے ہی نکلنے والے خون کی بھو پالے تو وہ خود کو بھی ہڑپ کرنے کی کوشش کرتی ہے یہ تھرش کی اپنی قابلیت ہوتی ہے کہ جو اسے ایسے انتہائی منظم انداز میں شکار پر جھپٹنے کے گر سکھاتی ہے اور کسی بھی طرح اس کی کامیابی پر شک نہیں ہوتا نہ ہی کوئی رکاوٹ اس کے مقصد کا رخ موڑ سکتی ہے پھر پورٹ کہتا ہے کہ انسان کے ساتھ معاملہ تھرش پرندے سے مختلف ہوتا ہے جس کی زندگی کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے یعنی گولی کیسی تیزی اور طاقت کے ساتھ اپنے شکار پر حملہ کرنا ایسے تمام پرندے اپنی مقصد اور عمل میں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں لیکن ہر انسان کی فطرت اور مزاج ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اب پورٹ ہیومن نیچر کے ڈیفرنٹ ایکسپیکٹ کو اور ڈسکس کرتا ہے ایک جنگجو گھوڑے کی پیٹ پر سوار ہو کر ہیرو جیسے کارنامے سر انجام دے کر شورت حاصل کرنا چاہتا ہے ایک بزنس مین اپنی توقع سے بڑھ کر اپنے کاروپار کو اور زیادہ کامیاب کرنا چاہتا ہے ایک کاریگر بڑے سبر کے ساتھ ہاتھی دان سے ایک بہت خوبصورت سجاوٹی چیز بنانے میں کئی سال لگا دیتا ہے اس طرح سے بنی ہوئی اندہ چیز اتنی پرکشش اور انوکھی بن جاتی ہے کہ اس کی فن خود اپنی پوجہ کرنے لگتا ہے اگر کوئی انسان عبادت گزار بن جائے تو خدا کے آگے جھگتا ہے وہ اپنی عبادت میں ہمانگی والے اثرات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ جتنی چاہے انچی آواز میں عبادت کرے بہت سے ایسے خلاہ آتے ہیں جو عبادت سے توجہ اٹھانے والے شیطانوں جیسے کردار ادا کرتے ہیں ایسی صورتحال میں وہ دو طرح کی امکانات ہوتے ہیں دو طرح کی پاسیبیلٹیز ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ وہ انسان اپنے راستے سے بڑک جائے اور بے کابو سرگرمیوں میں ایکٹیوٹیز میں ولد جائے یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شیطانی وار سے بچ جائے اور پرجوش انداز میں خدا کی عبادت کرنے لگے انسان کی ایسی حالت اس کے اندر دبی ہوئی توانائیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں دش سے گزرنا پڑتا ہے جو کہ اس کے اپنے عمال کی وجہ سے سخت ممگین بنائے رکھتا ہے In either case man has to go through a wasteland of gloomy thoughts which makes him sorrowful of his actions in life